جیسے کہ آپ سب جانتے ہیں کہ آج عدالت میں خان صاحب کو پیش کیا گیا اور ان کا آٹھ روزہ جسمانی ریمان حاصل کیا گیا اب ان کو سترہ تاریخ کو دوبارہ عدالت پہ پیش کیا جائے گا عمران خان صاحب خیریت سے ہیں برعظم ہیں پہلے سے زیادہ برعظم ہیں اور کچھ رنجیدہ ضرور ہیں اور رنجیدہ ہیں شہادتوں پر جب انہیں اطلاعات ملی کہ پاکستان کے طول و عرض سے جو شہادتی ہوئی ہیں اور جو فائرنگ ہوئی ہے ڈائریکٹ نہتے لوگوں پر ان کا اس کی انہیں بے حد تکلیف ہے طریقہ انصاف کا یہ ہمیشہ وطیرہ رہا ہے ہم پورا بن رہی ہیں ہماری جد و جہد ہمیشہ آئین اور قانون کے دائلے کے اندر رہی ہے اور ہم نے اس پولیسی کو برقرار رکھنا ہے عمران خان کا ایک واضح پیغام ہے اپنے کارکروں کے لیے میں حمد میں ہوں میں حوصلے میں ہوں اور آپ نے حوصلہ نہیں آرنا ان کے پیغام کو آگے پہنچانے کے لیے میں نے آج شام چھے بجے جتنے ریجنل پریزیڈنٹس ہیں اور سیکریٹی جنرلز ہیں ان کا اجلاس آہ بلایا ہے اور میں ان سے بات بھی کروں گا ان سے مشاورت بھی کروں گا اور ان کی ریجنز کے بارے میں ان کی رائے بھی تعلیم کروں گا اور وہاں کی صورتحال کے بارے میں آگائی بھی حاصل کروں گا لیکھے وہ خان صاحب کو پہنچا دی جائے اس کے ساتھ ساتھ جو وقلہ کی ٹیم ہے اس سے بھی مشاورتی عمل جاری ہے سپریم کورٹ میں ہماری پٹیشن جو اسلام آباد ہائے کورٹ کا فیصلہ ہے اس کے خلاف داخل ہو چکی ہے تو لیگل ٹیم کے ساتھ بھی آج رات پرشاورت ہوگی تاکہ ہم اپنی اس جاسی قیادت کو اور اپنے وقلہ کو اعتباد پر لے کر اپنے لاحہ عمل کو پرتب کریں میری کارکنوں سے یہ گزارش ہے احتجاج جاری رکھئے لیکن مور امن رہیے قانون کا احترام کیجئے قانون کو ہاتھ میں نہیں لینا لیکن حوصلہ پست نہیں ہونا کیونکہ آپ کا قائد اور آپ کا چیرمن اس کا حوصلہ بلند ہے موسیقی موسیقی موسیقی